ناظرین ویلکم ٹو پروگرام فیفٹی منٹس وید ڈاکٹر عزیز اور ڈاکٹر عزیز ہمیشہ ایسے ٹاپکس لے کر آتے ہیں کہ ان تمام روحوں کی مدد کی جائے اس ڈسکشن کے وسیلہ سے جن کے اندر بے شمار سوالات پائے جاتے ہیں اور ان کے سوالات جو ہیں وہ عام طور پہ ان کے جوابات نہیں دیے جاتے ہیں یا ان کو زندگی میں ڈیلی لائف میں سامنے نہیں لے جاتا ان کو ہمیشہ بیہائنڈ آ کرٹن جو ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے تو پچھلی پروگرام سے پچھلی اپیسوڈ سے ڈاکٹر عزیز جو ہیں وہ ایک بڑے بڑے خوبصورت ٹاپک پہ باتچیت کی انہوں نے اور اس ہمارا ٹاپک تھا ہماری کمزوریوں میں خدا کا جلا جی تو ویلکم ڈاکٹر عزیز صاحب پروگرام فیفٹی منٹس وید آپ کے ساتھ بہت شکریہ جا آپ نے پچھلے پروگر پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے اپنے آپ پہ جو بھروسہ رکھنے کی بات کی تھی بلخصوص خدا مند میں ذرا تھوڑا اس کو اور مزید ڈیٹیل میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کیسے اس کو انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں جی ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہی سے شروع کریں گے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم اپنی کمزوریوں میں خدا کا جو جلال ہے وہ کیسے ظاہر کر سکتے ہیں دراصل میں نے جو کچھ کمزوریاں تھی ان میں ذکر کیا تھا جو ہماری جسمانی کمزوریاں ہوتی ہیں جس میں کئی دفعہ ہم سکھ ہوتے ہیں جس میں میں نے ذکر کیا تھا کئی دفعہ کہ جو ہے کئی دفعہ ہم لوگ جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب میں سکھ ہوں میں بیمار ہوں میں خدا کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں یا اپنے آپ سے جو ہے کئی دفعہ وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میری کیا زندگی ہے کہ میں کمزور ہوں میں لاچار ہوں میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے یعنی اس میں بیماریوں کے علاوہ اور بھی اور بھی جی دیکھیں میں اصل میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے بات کیا ہے جی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے کہ جو کمزوری ہے نہ صرف میں یہ جسمانی کمزوری کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اوپر انہونی آ پڑتی ہے آپ بہت سٹرانگ ہوتے ہیں کون اپنے آپ کو کمزور کہے گا کوئی بھی انسان نہیں کہتا کہ میں کمزور ہوں اب دیکھیں کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آپ خدا میں بڑے مضبوط ہیں آپ خدا کا کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں آپ چرچ میں بہت ایکٹیو میمبر ہیں لیکن آپ کے اوپر ایک جو ہوتا ہے وہ ایک کمزوری آپ کے کوئی کوئی جو آپ کی لائف میں کوئی کمزوری آ جاتی ہے اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کمزوری آگئی میں بیماری کے علاوہ کمزوری کی بات کریں کہ وہ چیزیں جو ہماری تکی میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے میں اس چیز کی طرف بات کر رہا ہوں یعنی کچھ حادثاتی کہلے ہیں واقعات ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں فرض کریں میں دیکھیں کہ اس کی ایک اگزامپل دیتا ہوں میں نے ایک جو ایک ناول پڑھ رہا تھا کہ اس میں ایک ینگ بچہ تھا جو کہ اٹھارہ انہی سال کا بچہ تھا تو وہ چاہتا تھا کہ میں جوڈو کراتے سیکھوں اب اس کا ایک بازو نہیں تھا اب وہ جو جوڈو ماسٹر ہے اس کے پاس چلا گیا کہ مجھے جوڈو کراتے جو ہم اس کھائیں تو میں تو چیمپئن بننا چاہتا ہوں اب وہ جو جو جوڈو ماسٹر ہے وہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ ہاں آپ جو ہے جو ہے آپ ایک طاقتوار انسان بن سکتے اور آپ جو ہے ایک سٹرانگ شخص ہو سکتے ہیں آپ جوڈو کراتے جیت سکتے ہیں وہ لڑکا بڑا خوش ہوا تو اس نے اس کو اس کے بہت ساری جو ٹیکنیکس تھی اس میں اس کو ٹرین کیا لیکن جو دوسرے شخص کو یا جس کو اس کو جو ہے ڈیفیٹ کرنے کی ایک ٹیکنیک تھی اس کی ہاتھ کی صرف اس کو ایک ہی ٹیکنیک سکھائی اسے اب وہ بندہ جو لڑکا تھا اب میں مخت سے بات کرتا ہوں کہ وہ وقت یہ آگیا کہ اس کا جو ہے جو کامپیٹیشن تھا وہ شروع ہونے والا تھا سکول میں تو اس نے آپ نے جوڈو ماسٹر سے کہا کہ آپ نے صرف ایک ہی ٹیکنیک سکھائی ہے تو میں کیا کروں گا کہتا ہے کہ اصل میں جو میں نے آپ نے صرف ہمیشہ ایک یہی ٹیکنیک جو ہے اسی کو استعمال کرنا تو کیا وہ مقابلے میں گیا تو جو ٹیکنیک اس نے اس کو سکھائی تھی اسے وہ پہلا مقابلہ جیت گیا وہ دوسرا مقابلہ بھی جیت گیا وہ تیسرا اب وہ فائنل میں آ گیا فائنل میں اس کا جو مد مقابل تھا وہ بڑا سٹرانگ شخص تھا تو وہ اپنے جوڈو ماسٹر کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ یہ میں کیسے جیت سکتا ہوں گی تو بہت کہتا ہے آپ اپنے اوپر جو ہے میں نے جو آپ کو ٹیکنیک سکھائی ہے تو آپ اس کے اوپر بھروسہ رکھیں جو میں نے آپ کو ٹیکنیک سکھائی ہے آپ جیتیں گے وہ کیا ہوا کہ وہ مقابلہ ہوا اور وہ شخص جو ہے وہ جیت گیا اب جب وہ چیمپئن بن گیا وہ جب نے جوڈو ماسٹر کے پاس گیا کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا کہ آپ نے صرف ایک ہی ٹیکنیک مجھے سکھائی ہے اور اسی سے میں جو ہے地من بن گیا اس نے کہا کہ دیکھیں یہ چو میں نے آپ کو ٹیکنیک سکھائی ہے آپ کا جو کے دایاں بازو نہیں ہے ٹیک ہے اب جو آپ کا منت مقابل تھا اس نے جو ٹیکنیک سیکھی ہوئی تھی آپ کو ہرانے کے لئے جس ٹیکنیک جو میں نے آپ کو سکھائی تھی اس نے آپ کا دھائیہ بازو پکڑنا تھا اب آپ کا دھائیہ بازو ہے ہی نہیں تو آپ کیونکہ ماہر ہیں جو ہیں تو آپ نے اس کو جو ہے وہ نیچے گرا دیا اور اس کو warorigine کر دیا تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اب اس کی یہ جو کمزوری تھی وہ اس کے لیے جو ہے اس کی جیت اور طاقت بن گئے اب ہم جو جب ہم انسان ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں میں بہت کمزور میں خدا کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں میں جو ہے جو ہے میرے میں جو کچھ کئی دفعہ کچھ فیملی کی پرابلمز آگئی ہے کچھ بھی دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہی ہے دیکھیں کئی دفعہ ہم اکثر جو ہے گھر میں ہوتے ہیں کئی دفعہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے جس میں میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ کئی دفعہ بچوں کے ساتھ آپ جو ہے گفتگو کر رہے ہیں سکول میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو کو بڑی اچھی تربیت کی تھی میں اپنے بچے کو میں نے تو اچھے سکول میں بھیجا گھار میں بھی بائبل سٹڈی کروائی میں نے پھر یہ کیوں ہوا تو آپ کو ایک دفعہ تو اپنی جو ہے اپنے اوپر یہ ایک شک ہونا شروع ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا تو ہوتا کیا ہے کہ اب میں یہ اس کمزوری کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ یہ چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہمارے لیے عام ڈیلی لائف میں رکاورٹ کا باعث بن جاتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے خاندان ہمارے ریلیٹیوز ہماری گفتگو ہمارے فرینڈز کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ سیڈی چاہے لیکن اس کے بارکس جو ہے زیادہ کام ہو رہا ہے نہیں اس کے بارکس کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کام سیدھا کرو اور آسانی کے ساتھ ہر کام ہوتا جائے لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو جو آپ کے بچے ہیں یا آپ کے جو فرینڈز ہیں جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں یا جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے یا کوئی سیچویشن اس قسم کی کریئٹ ہوئی ہے جس میں کوئی بھی سیچویشن ہو سکتی ہے وہ آپ کے لیے خدا کا کلام آگے تب کچھانے کے لیے باعث سے رکاوٹ بھی بان سکتی ہے تو میں جو کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جو اکثر ایسا ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم آپ نے جو یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ہم مسیحوں ہم مسیحوں کے لیے تو ایک طاقتور ہے جو خدا ہے جو یسو مسیح نے کہا کہ میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں اب اس روحانی طاقت کو یہ تو عام طور پر آپ ہر وقت دیکھتے ہیں لیکن وہ کیسے ہوتا ہے یہ ہم یہ کیسے یہ طاقت لیتے ہیں میں دیکھیں کہ میں اس کو ہمیشہ متے نسل کہ پولوس رسول میں اس کو اپنا ہیرو مانتا ہوں کہ دیکھیں جو ہم نے آیت پڑھی تھی آج ہم دوبارہ اس کے اوپر دیکھیں گے گوھر کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی جس میں دوسرا کرنٹیوں اس کا بارہ باب اور اس کی ناؤ اور دس آئیت میں ورد کرتا ہوں مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے اب جب ہم نے لازٹ ٹائم دیکھا تھا کہ جو پولوس رسول ہے اس کی کیا کمزوری کچھ جو ہسٹوریاں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں کوئی زخم تھا جس کی وجہ سے وہ آپ نے آپ کو لاچار سمجھتا تھا اور اس کو کئی دفعہ اس کی تکلیف پر ہوتی تھی اور وہ ہمیشہ خدا سے یہ دعا کرتا تھا کہ یہ تکلیف مجھ سے دور ہو جائے لیکن خدا اس سے وہ تکلیف دور نہیں کرتا تھا میں اس لیے اس بات کا ذکر کرنا چاہتا لیکن کئی دفعہ خدا آپ سے کچھ کام لینے کے لیے یا آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے آپ کی یاد دہانی کے لیے کچھ کمزوریاں آپ کے رستے میں آ جاتے ہیں مسئلہ اچھا یہاں پہ آپ نے جو پولوس رسول کا ذکر کیا اور فیزیکلی اس کی آنکھ کا ذکر کیا اگر روحانی طور پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس کی ایک پہلی جو کمزوری تھی کہ وہ مسئلہ ایک خلاف تھا جی 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 فیزیکل مطلب جسمانی طور پہ تو اس وقت اس کو بہت سٹرانگ اور وہ بڑے اختیارات کے سا حکومت کے دیئے گئے اختیارات کے مطابق وہ مسئلہوں کو قتل کرتا تھا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ آپ نے یہ بہت اچھا سوال ہے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بات کیا بلکہ دیکھیں کہ جب وہ اپنے شریع قانون میں شریع علم میں ایز اے یہودی ہوتے ہوئے وہ عالم تھا عالم شخص تھے اور دیکھیں جب آپ ایک ٹیچر ہوتے ہیں جب آپ کے کریڈینشلز بڑے اچھے ہوتے ہیں جب آپ پی اچ ڈی کرتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے انٹلیکچول نالج کے اوپر یا اپنی دگریوں پر اوپر فاخر نہیں کرتے کرتے ہیں سبھی سبھی اچھا میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو کمزوری کام میں ذکر کر رہے ہیں تو دیکھیں کئی دفعہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جب آپ خدا میں بھی مضبوط ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ خدا کا کلام بھی لوگوں کو جو ہے روزانہ دے رہے ہیں میں پاسبانوں کی بات کر رہا ہوں کیا ہوتے کہ آپ کے جو کانگریگیشن ہیں آپ کے جو فالورز ہیں جو پاسٹر سہبان ہیں وہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو آ کے تو آپ کی تعریف کریں گے پادری صلی اللہ علیہ وسلم آجا آپ نے بہت اچھا جو ہے نا پل پلٹ کے اوپر میسج دیا It was a blessing today تو کیا ہوتے ہیں کہ جو انسان ہے جو میں ہمیشہ ایک بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ہم جو ہیں وہی فلیش کے بنے ہوتے ہیں ہماری دو انسان میں دو طرح کی شخصیت پائے جاتی ہیں دیکھیں جب آپ اپنی باڈی میں ہوتے ہیں جب آپ بڑے روحانی بھی ہوتے ہیں جب آپ اپنے اوپر فخر کرنیں گے کہ میں نے یہ کلام سنایا اور اتنے لوگ جو ہیں وہ خدا کی طرف آئے ہیں اور روحانیت جو خدا کی پاور ہے اس کو آپ دنائے کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر گمانڈ کر رہے ہیں تو خدا نے پولس رسول کو بھی جب وہ خدا کا کلام سنا رہا تھا تو اس سے یہ تکلیف کو اس کی آنکھیں تو واپس آنی تھی اس کی نظر بھی واپس آ چکی تھی لیکن خدا نے پھر بھی اس کو تھوڑی بہت تکلیف دی کہ یاد رکھنا کہ تیری نظر واپس آگئی ہے تو کیا ہے کہ وہ اپنے اوپر گمانڈ نہ کرے کیونکہ ہمیشہ آپ نے آپ اس بات کو یاد رکھیں پولس رسول نے کیا کہتا کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ہوتا جو میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے یہاں پر روٹسا بھی ایک بات ہے جو آپ نے ابھی پولس رسول کا جو سپیرچول اور جو میں نے پہلا کوئسن کیا تھا پھر آپ نے اپنی اپنی ڈگریوں اور اپنی دیگر قوت پر گھومنڈ کرنے کا ذکر کیا تو پولس رسول کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں اور یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں جو پہلے اس کی طاقت تھی کہ وہ مسیحوں کو ہلاک کرتا تھا اور جب وہ مسیح میں آ گیا تو جو پہلے طاقت تھی وہ بعد میں کمزوری گنی گیا اور اس کو وہ تسلیم کرتا ہے جو کہ یہاں پہ بائبل میں لکھی گئی ہے جس کا ذکر آپ نے کیا آج کی زندگی کا یا اس کے بعد کی زندگی آپ کا کسی بھی انسان کہ چاہے وہ بادشاہ ہو یا کوئی ریسلر ہو یا کچھ بھی ہو تو کسی کے پاس بھی کسی بھی قسم کی کوئی طاقت ہے تو دیفینیٹلی اس میں میں بھی شامل ہوں ہم سب شامل ہوں ہم سب شامل ہوں تو جب مسیح کا ذکر کرتے ہیں یا مسیحی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں یا سٹڈی کرتے ہیں یا اس کی ڈیپٹ میں جاتے ہیں تو یہ چیز ہمیں سامنے آتی ہے کہ جو کچھ ہم جسمانی طور پر رکھتے تھے یا رکھتے ہیں لیکن مسیح کے ساتھ اگر ہم چلنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری کمزوری گنی جاتی ہے کہ ہم اس میں زیادہ ٹائم سرک کرتے ہیں ہم اپنا بہتر لائف فیل کرتے ہیں یا ہماری جو ہمارا جو پرائیڈ ہے وہ صرف اسی پہ آناکہ مسیح خدا بن جاتے ہیں پر جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو مسیح ہمارا فخر بن جاتے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں بلکہ آپ نے خود ہی اس کی وضاحت بھی بڑے اچھے طریقے سے کر دی ہے کہ ہم انسان اٹھتے ہوئے اس لیے یہ جو آیت ہے جو پالس رسول نے کہ میں اپنی کمزوری میں بھی پر فخر کروں گا فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے یعنی دیکھیں نا یہاں پہ آپ نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو اکسپلین کر دیا ہے کہ کون شخص ہے جو اپنی کمزوری پر فخر کرے کہ میری آنکھ میں درد ہو رہی ہے آج اس میں کھاڑا چھبا ہوا ہے اور میں اس کے اوپر فخر کروں بلکہ اس کو چھپاتے ہیں چھپاتے ہیں تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے کہ یہاں پہ پالس رسول نے اپنی کمزوری پہ اس لیے فخر کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ کیا ہوگا کہ میں جو ہے خدا کا فضل ظاہر کرتا اور یہاں تک اس سے آگے دیکھیں اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں بےعزتی میں دیکھیں بےعزتی میں احتیاج میں ستائے جانے میں تنگی میں خوش ہوں دیکھیں ہم لوگ جو مجودہ دور میں کیونکہ میں جب میں کمزور ہوتا ہوں اس وقت زور آور ہوتا ہوں جب میں کمزور ہوتا ہوں اس وقت میں زور آور ہوتا ہوں یعنی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ کرسٹینز کہاں بھی ہیں آپ چاہے پاکستان میں ہیں یا آپ انڈیا میں ہیں یا آپ کینڈا میں بھی ہیں یقین جانے آپ یہ جو سیولائس کنٹری ہیں یہاں پر بھی ہیں جب آپ کو آپ مسیح بتاتے ہیں تو آپ کے اوپر پرسیکیوشن ہوتی ہے وہ چاہے ڈائریکٹ لی ہو یا انڈائریکٹ لی ہو جہاں پر بھی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہمیں بڑی کلیر ظاہر کرتی ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہیں پاولس رسول نے کیا کہا کہ بھئی اپنی کمزوری میں اب ہو سکتا ہے کہ ہماری کمزوری یہ ہو کہ ہم ایکس جو ڈامیننٹ مذہب ہے اس کے اندر ہے تو وہ تو رزانہ ہمیں جو ہیں پرسیکیوٹ کرتے ہیں تو کیا ہے پاولس رسول نے یہاں پر بڑا خوبصورت لگا ہے کہ میں اپنی کمزوری میں بھی بھی آپ اس سے ناں کھپرائیں آپ کے پاس طاقتوار کون ہے مسیح خدا مند ہے لوگ آپ کی بے عزتی کرتے ہیں آپ اس کی دوسرا حصہ دیکھیں کہ مسیح کی خاطر کمزوری میں بے عزتی میں جو آپ کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں ستائے جانے میں تنگی میں آپ دیکھیں آپ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے آویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس جو ہے نوکری نہیں ہے آپ اپنے آپ کو جو ہے آپ نے اوپر سمپتیٹک ہو رہے ہیں کہ یہ میرے پاس جو ہے اس نے پاولس رسول نے کیا کہا کہ میں تو خدا کا شکر بجال آتا ہوں کہ چاہے میرے پاس پیسے کی کمزوری ہے چاہے میرے پاس جو ہے جسمانی کمزوری ہے یا میرے اوپر جو ہے لوگوں کے تانوں کی کمزوری ہے یا میرے مذہب مسیح کو ماننے کے اوپر یہ کمزوری ہے میں پھر بھی خدا میں مضبوط ہوں اور میں خدا کے ساتھ چلتا رہوں گا یہ جو سب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان کے جو قوت ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے صرف اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو کانپیڈنس کہہ لیں یا اتقاد کہہ لیں بھروسہ کہہ لیں خدا بند پر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ آپ نے بہت اچھی بات کیا ہے دیکھیں جو مجودہ دعور ہے جس میں ہمارے بچے جو ہیں سکولوں میں جاتے ہیں آپ لوگوں سے ملتے ہیں جو خاص طور پر جب آپ کو ملتے ہیں لیکن یہاں یہی منطرہ یہ جو سلوگن ہے یہ ہمارے مسیحوں میں یہ فرق ہے دیکھیں ان کا مہترک ہے جو ہے وہ منطرہ ہے یا ان کا سلوگن یہ ہے کہ آپ جو ہے کانسلرز کے پاس جائیں آپ ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ پلز لیں یا آپ جو ہے کئی دفعہ وہ سٹریس میں آ جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ کہ اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ کے ہارمون جو ہے کام ڈاؤن ہو جائیں گے پھر آپ اپنے اوپر آپ بلیو کرنا شروع کر دیں گے اور آپ میں پاور آ جائیں گے لیکن جو پاولوس رسول اللہ میں بتاتا ہے کہ بلکہ آپ کو اس پاور کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اپنی کمزوری کو اپنی پاور سمجھو یعنی جو دنیا جسمانی طور پر ہمیں ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے اس پاور کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو کمزوری ہے اس کا چولی دامن کا ساتھ بناو یعنی جیسے ہم نے پہلے اوپر پڑھا ہے کہ میں جو ہے تنگی میں یا میں کمزوری میں یا پرسیکیوشن کے دوران میں یا اپنی تکلیف کی حالت میں بھی خدا کا شکر بچا لاؤ اور جو طاقت جو آپ کو جو طاقت یا جو آپ کو روحانی پاور ملے گی اس کو سمجھنا عام لوگوں کے لیے مشکل اس لیے ہے کہ دیکھیں کہ کئی دفعہ وہ اکل سے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کیونکہ اس کو کہتے ہیں کہ جب کانٹر انٹیوٹیوٹیو کی جو ٹرم ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انٹیوشن اس کو بلیو نہیں کرتی کہ وہ اس کے بارکس ہوتا ہے اور یہی ہم مسیحیوں کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ وہی تو کیونکہ ہمارا ساتھ کون ہے رول کندس جب تک رول کندس جوتا ہے آپ کو گائیڈ نہیں کرتا آپ کو کوچ نہیں کرتا آپ کی کانسلنگ نہیں کرتا آپ وہ پاور جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے وہ آپ کے کریڈینشل بھی نہیں کرا سکتے آپ کو جی جب آپ رول کندس کا ذکر کرتے ہیں اور آپ نے کہا کہ وہ ہر حال میں ہماری مدد کرتا ہے کیونکہ آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں تو آپ خوبی سائنس کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں پریکٹس میں بھی ہیں کہ یہ کیا ایک ایسی میڈیسن کی طرح کام ہمارے جسمانی طور پر کرتی ہے کہ جسم کے اندر سے ساری بیماری کو یعنی کمپلیٹلی اس بیماری کو ختم کر دیتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کیا کہیں گے اس رول کندس کے بارے میں دیکھیں جب وہ اگر ہم حاصل کر لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں پھر اس طرف ذکر کروں گا کہ جب ہم خدا کے اوپر بروسہ رکھتے ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ خدا ہمیں طاقت دے گا ہمارے کمزوری میں بھی طاقت ہمیں دیتا ہے اور ہم اس چیز کے اوپر جب ہمیں ہنڈر پرسن یقین ہے کہ رول کندس ہمارے ساتھ ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا جو فیت ہے کہ یہ طاقت پھر ہمیں کیسے اس کا احساس ہوتا ہے جو ہم دیکھیں جب ہم آپ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں آپس میں یا ہم اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو اپنی دفعہ انسانی اکل سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوگا ہے اس آج میرے خیال میں مور دن ففٹی پرسنٹ ہم یہ سوچتے ہیں لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ کچھ کچھ اس قسم کے یہ کچھ سیکرٹ کوٹس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ کچھ سیکرٹ نہیں ہے کہ رول کندس ہمیں طاقت نہیں دیتا ہے بلکہ اس کا ذکر بائبل میں ملتا ہے دیکھیں بلکہ ہماری کمزوریوں میں خدا ہمیں تقویت دیتا ہے اور اس کے لیے میں کچھ چیزیں بیان کروں گا پرانے آہدنامے سے اور جو ہے کچھ ہم نئے آہدنامے سے ہم ان باتوں کا ذکر کریں گے جی دیکھیں کیا خیال ہے ڈوٹس صاحب کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا اگر آپ کے یہ باقی کیا جو باتیں جو آپ پرانے آہدنامہ سے بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو بریک کے بعد دسکس کریں جی شوہ جی نارسین ٹھہرے رہیے ہمارے ساتھ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس پروگرام کے ساتھ اور وقت ہے چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد آپ اسے دوبارہ ملاقات ہوگی موسیقی نارسین ویلکم بیک پروگرام فیفٹی منٹس ویڈ ڈاکٹر عزیز اور آج کے پروگرام میں پھر سے ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ ہماری کمزوریوں میں خدا کا جلال بڑی خوبصورتی سے ڈاکٹر عزیز صاحب نے ہمیں اپنی ڈسکیشن میں لیے جا رہے ہیں بڑی ڈیپٹ میں جا کے وہ اس بات کو ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں اور ابھی جو بریک سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ پرانے ادنامے میں سے ان چیزوں کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے خداوند جو ہے اب وہ ہماری مدد ترہنمائی کا جی ڈاکٹر عزیز صاحب ہاں جی تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو ہماری کمزوریاں ہیں جی وہ کئی دفعہ ہم انسان ہوتے ہوئے جی ہم آپ نے کوششن یہ کیا تھا کہ ہم کیسے یہ یقین کریں کہ ہم آپ نے اوپر ایک بھروسہ رکھیں کہ بھی ہمیں طاقت جو ہے خدا سے ملے گی یا رول قدس جو ہے ہمیں وہ طاقت دے رہے سب سے پہلے تو میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں دنیاوی بھروسے اپنی طاقت کے اوپر یا اپنے علم کے اوپر یا اپنی انسانی جو ہوتی ہے صلاحیت کسی چیز کو سمجھنے کہ اس کے اوپر بھروسے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے آپ بھروسہ یہ رکھیں آپ اپنا فیت رکھیں کہ آپ کا مسیح خدا جس کے اوپر آپ امان رکھتے ہیں وہ آپ کو طاقت اور تقویت دینے والا ہے وہ تقویت وہ تقویت جو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ توانائی ہے وہ توانائی جو ہے وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خوش رہ سکتے ہیں تو میں یہ ذکر کرتا ہوں یہ کوئی سیکرٹ کوڈز جو ہے وہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے بائبل میں کہ ہمیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سیکرٹ کوڈز ہیں وہ بائبل مقدس میں موجود ہیں اور یہاں تاں کہ پرانے اہدنا میں بھی موجود ہیں دیکھیں کہ میں ان کا ذکر جو ہے جو ہمیں انسان کو ایک روحانی طاقت کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹینچیبل چیز ہو جو کہ ہمیں حوصلہ دے دیکھیں نا جب باپ جو ہے اپنے بیٹا اس کے بیٹے کو بخار ہے یا اس کا بیٹا جو ہے پریشان جب آپ اس کو ایک دلاثہ دیتے ہیں یہاں تک کہ آپ اس کو ایک حق کرتے ہیں تو اس میں ایک توانائی آ جاتا ہے اس میں ایک حوصلہ آ جاتا ہے تو مسیح خداوند نے کیا کہا اب بائبل مقدس ہمیں اپنے فرزند بنایا اپنے بیٹے بنایا دیکھیں جب آپ اس وقت تک باپ اور بیٹے کا پیار جان ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ باپ نہیں ہیں میں اس چیز کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ باپ بنتے نہیں آپ کو اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کہ پیار کا احساس ہو ہی نہیں سکتا چاہے دنیا مرضی آپ کو جتنا مرضی آپ کو ٹیچ کرو تو ہمارے لئے کتنا فخر کی بات ہے چونکہ میں ایک باپ ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرا بیٹا غلطی بھی کرتا ہے تو میں اس کو ماف کر دیتا ہوں حالانکہ کسی اور شخص کو مجھے ماف کرنا مجھے مشکل ہوتا ہے مجھے مشکل ہوتا ہے اور اور یہ بات ہر شخص کے اندر پائی جاتا ہے چی میں کہہ رہا ہوں نا اور اسی طرح سے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اکسر وہ بلا کرتا ہے کہ بھی مجھ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ جو میں مارکس کتنے میں لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں میرے ساتھ آپ فرینڈز کی طرح رہو ٹھیک ہے آپ ایک مارڈن ایج کے باپ اور آپ ایک اول سسٹم دیکھیں میں ایک اس کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ میں آپ 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 تو آپ ٹھیک ہے میں باپ دوست کی طرح رہ سکتا ہوں لیکن آئی ستیل آپ دیسپلن آپ 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 پریشان تھا تو دوستی ہے باپ کے روپ میں جی تو میں نے کیا کیا کہ وہ اتنا پریشان اتنا پریشان کہ وہ اس کی اگزام کے لیے پریپریشن نہیں ہوئی تھی تو مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ کیا میں کل اگزام دوں یا نہ دوں تو میں نے اس کو دلاثہ دیا اس کو حق کیا تو بعد میں کیا ہوا کہ اس کی تاوانائی دوبارہ آگئی تو میرے ذہن میں ایک دم یہ خیال آیا کہ ہمارا باپ جو اسمان کے اوپر جب ہم اس کے اوپر بروسہ کرتے ہیں جب ہم اس کے اوپر فیعت رکھتے ہیں جب اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو ماں ہے وہ تو بچے کو کھانا دینا بھول جائے گی لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا تو یہ کیا ہوا ہے ہمارے لیے یہ کیا تینجیبل جو ہے ہمارے اس سے زیادہ اور کیا انرجی اور چاہے تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ پرانے اہتنامے سے چلی جا رہی ہیں خدا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور انرجی بھی وہاں سے مل رہی ہے جو ساری انرجیوں انرجیز کا سورس ہے جی جو کہ ہر انرجی وہیں سے نکلتی ہے جو ہر انرجی کا منبا ہے منبا ہے دیکھیں کہ وہاں سے یہاں تھا کہ وہ موسموں کا منبا ہے وہ توانائی کا منبا ہے سب کچھ ہر چیز جو ہے اس کے زور سے ملی ہے ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو توانائی اور طاقت دیتا ہے آپ دیکھیں ڈیٹرانمی اس کا آٹھ باپ اور سولہ سے اٹھارہ آیت تک اس میں یہ ذرہ پڑھیں یہاں کچھ یوں مرکوم ہے اور تجھ کو بیابان میں وہ من کھلایا جسے تیرے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے تاکہ تجھ کو آجز کرے اور تیری آزمائش کر کے آخر میں تیرا بھلا کرے آجے پڑھیں پاس اور ایسا نہ ہو کہ تُو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت ملی ہے اب دیکھیں میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ناتواوں کو توانائی دیتا ہے توانائوں کو توانائی نہیں دیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں جب تک آپ آجز نہیں ہیں جب تک آپ آپ میں ہیمیلیٹی نہیں ہے آپ میں ہمبلنس نہیں ہے آپ جھکتے نہیں ہیں اس وقت تک وہ آپ کو توانائی دیتا ہی نہیں ہے اور اس کا ذکر ہمیں پرانے آید نامے میں مل رہا ہے اس کا پس منظر تھوڑا سا آپ پاس بیان کریں کہ یہ دیکھیں جب یہ آید لکھی گئی تھوڑا سا آپ یہاں پہ یعنی اس کی جو انسان پہ وہ ظہر کرنا چاہتا ہے کہ میں خدا ہوں میں یہ ناممکن وقت میں میں اس کو یعنی ناممکنات کو میں ممکن میں تبدیل کر سکتا ہوں اور یہ اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے بلکہ سارے بطلے اگر انسان اور اس کے اپسیٹ اگر ڈیول کی سٹڈی کیا جائے تو ڈیول چکے وہ ہمیشہ کمزوری پیدا کرتا ہے ناچاری اور گناہ اور پستی پیدا کرتا ہے اور انسان جو ہے یہ اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اپنے جب وہ اپنے جیسی پہلے شروع میں بات کینا ہے کہ پرائیڈ اس میں آ جاتا ہے تو وہ پرائیڈ کے سیلہ سے وہ پھر ڈاؤن ہول ہے اس کا فال ڈاؤن شروع جاتا ہے لیکن جب ہم خدا کی اس خدائی کو اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں جب وہ اس حالت میں ہماری کمزوری میں ہلپ کرتا ہے اور ہمیں پھر سے اثر نو میں کہوں گا کہ اثر نو وہ ہمیں کھڑا کرتا ہے دیکھیں اس کو پاڑیڈ صاحب ہمارے ناظرین کے لیے اور ان کی وضاحت کے لیے آپ دو آیت سے پڑھیں کہ جب یہ حوالہ ڈوٹرانمی لکھا گیا تو جو اسرائیل تھا وہ کس سیچویشن سے گزر رہا تھا آٹھ باب دو آیت جی اسی حوالے سے جو ڈوٹرانمی اس تشینہ کی کتاب جو ہے آٹھ باب اس کی دو آیت سے تھوڑا سا اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان چالیس برسوں میں خدا بن تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا چلایا میں بعد یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس ریفرنس کے ساتھ جو ہے اور آگے لکھا ہے کہ چلایا اور وہ تجھ کو آجز کرے تھوڑا سا آگے پڑی آجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں مانے گا اور خدا کئی دفعہ ہم پہ کمزوری لاتا ہے جس کے پرانے اہد نامے میں بھی ذکر ہے کہ اور کئی دفعہ تکلیفوں سے گزارتا ہے جیسے کہ اسرائیلی جو تھے سال بیعوان میں رہے اور پھر جب ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا جب وہ بلکل کمزور ہو گئے پھر ان کو ملا کیا ملا ان کو من ملا اور ہم اس کی بات اسی طرح سے جو میں پڑھوں گا دیکھیں کہ یہ جو چیزیں میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو توانائی ہمیں خدا سے ملتی ہے یہ کوئی وہ جو سیکرٹ کوڈز ہیں ہماری بائبل میں لکھے ہوئے اب اسی طرح سے فرس سیمول اس کا دوسرا با اور اس کی آٹھ آٹھ آج سے میں پڑھتا ہوں پاسدس کہ جو ہے اس میں یوں لکھا ہے کہ وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے کیونکہ زمین کے ساتون خداون کے ہیں اس نے دنیا کو ان ہی پر قائم کیا ہے وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رکھے گا اور شریر پر ہندیرے اور شریر ہندیرے میں خموش کیے جائیں گے کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا اب کئی دفعہ ہوتا کہ سارے لوگ طاقت رکھنے سے نہیں طاقت پائیں گے اس طرح سے پال صاحب آپ دیکھیں یہ تواریخ جو ہے فرس کرانیکلز اس کا انتیس باب اور اس کی بیس آئی ذرا اس کو پڑے سارے پہلی پہلی تواریخ اس کا کون سبب اس کا انتیس باب اور اس کی بارائت پہلی پہلی جی جی پہلی تواریخ انتیس باب اور اس کی بارائت یہاں کچھ یوں مرکوم ہے اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور تابانائی ہیں اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے اور اب ہمارے خدا ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف تعریف کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو تو ٹوک بنا کے اپنے گلے کا یہ سامنے آپ آیت رکھ لیں جب بھی آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے وہ انسانوں کی طرف سے نہیں آتی ہے یہ رول کدس ہمیں بتا رہا ہے اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے جو ہمارے یہ جو دنیاوی حکومتی ہیں ان کے اوپر بھی کسی کی حکومت ہے اور وہ خدا کی حکومت ہے اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی اور سرفراز کرنا ہے اور تو سبوں کو زور بخشتا ہے خداون عبدالعباد اور جلال اسی کہا جی بلکل ڈورٹ صاحب آپ نے بلکل صحیح کر کہا لیکن میں اپنے ناظرین کی تھوڑی سی ہیلپ کے لیے مزید آپ سے ڈیٹیل چاہوں گا کہ جو آپ نے پہلا حوالہ پڑھا پہلا سیمول اور اس کا دو باب اور اس کی آٹھ آئے کیونکہ یہ چیز آج بھی بہت سارے معاشروں میں بہت سارے حلقوں میں پائی بھی جاتی ہے بہت سارے حلقوں میں پائی جاتی ہے خداون کے ان آیات جہاں کوئی یاد رکھا جاتا ہے لیکن ایسے حلقے پائی جاتے ہیں کہ جہاں پہ غریب آدمی کی حکارت کی جاتی ہے اس کو اگر وہ کوئی کمزور آتا ہے اس کو اور کمزور کر دیا جاتا ہے یہ اس سے نفرت کی جاتی ہے this is the style جب خدا کا کلام جو آپ نے اگلا اگلا حوالہ پڑا توریق کے وہاں پہ جو بات کی جس کا آپ نے کہا کہ یہ ہمیں اپنے گلے میں توق بنا لانا چاہیے right تو آج اگر ہم اس کو مطلب میرے خیال میں اس کو نکالنا چاہیے معاشرے میں سے اس بات کو جی دیکھیں یہ آئیت ہمیں کیسے پھلکل پھلکل اور اس کے بارکس میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بارکس ہو رہا ہے جی وہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی لیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اگر اس کے بارکس ہو رہا ہے تو وہ لوگ جو ہے ہو سکتا ہے وہ کلام سے ناواقف اگر وہ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں تو وہ آج اگر وہ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس آئیت کو جو ہے وہ خود لکھ اپنے سامنے رکھ کے پڑھیں اور دیکھیں اور مطلب آمین آٹھویں آیت کے دوسرے حصے میں بڑے زور سے وہ کہہ رہا ہے تا کہ خدا کیوں ایسا کرتا ہے کہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے آمین یعنی خدا کا فیصلہ یہ ہے اس کی مرضی یہ ہے پر انسان ایسا نہیں چاہتا لیکن کیا آتا ہے لیکن یہ بلکہ یہ بلکہ یہ خدا کا وعدہ ہے وعدہ ہے انسان چاہے مانے یا نہ مانے لیکن خدا نے تو وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر اس کمزور شخص کو خدا اٹھائے گا جو اس کے حکموں کے اوپر چلے گا جو خدا کے کلام کے اوپر بھروسہ رکھے گا اب یہ نہیں ہے میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو میں آپ کو ایک جو ہماری جو ٹاک ہے جو ہم بیبلیکل پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں روحانی ترقی کی جسمانی ترقی جو ہے یہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو امیر بناتا ہے یا غریب بناتا ہے یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے میں اس چیز میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ جس حالت میں بھی آپ پولس رسول نے بڑا کلیر لکھا ہے کہ بھئی دیکھیں بلکہ وہ ہمارے لئے اگزامپل ہے میں تنگی میں بھی میں غربت میں بھی میں بیزدی میں بھی میں خدا میں نے خدا کو نہیں چھوڑا میں خدا کے ساتھ چلتا رہوں اور اب آپ جو ہیں یہ چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ اپنی کمزوریوں کو اس کے لئے آپ اس کے اوپر رونا نہ روئیں یعنی اپنے آپ کو سمپتھائٹک نہ کریں جو ہماری کمزوری ہے اگر غریب بھی ہیں کوئی کہتا رہے آپ غریب ہیں نہیں کوئی حزت کرتا آپ کی حزت تو خدا کرتا ہے دیکھو کہاں پہ بٹھا رہا ہے آپ کو کہ کس کے ساتھ بٹھانا ہے شہزادوں کے ساتھ آپ کو بٹھانا ہے اسی طرح سے آپ تھوڑا سا آگے دیکھیں دوسرا توریخ اور اس کے یہاں پہ اس کے جو سیلیکٹڈ شہزادی ہوں گے وہ عام شہزادوں کے بھی طرح نہیں ہوں گے جی اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گیرہ آیت ہے پچھ سب اگر آپ نے دوسرا کرنٹیو دوسرا سیکنڈ کرانیکل چپٹر فورٹین ورس الیون سیکنڈ کرانیکل دوسرا تواریخ اس کا چودہ باپ اور اس کی گہرہ آئے چلے میں نے نکال لیا میں پڑھتا ہوں اور آسا نے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی اور کہا اے خداوند زور آور اور کمزور کے مقابلے میں مدد کرنے کو تیرے سوا اور کوئی نہیں زور آور کے مقابلے میں کمزور کی مدد کرنے کے لیے تیرے سوا کوئی نہیں اے خداوند ہمارے خدا تو ہماری مدد کر کیونکہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیرے نام سے اس انبو کا سامنا کرنے آئے ہیں تو اے خداوند ہمارا خدا ہے انسان تیرے مقابلے میں غالب نہ ہونے پاتے جو آپ نے پہلی بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ مال و دولت دے کر کسی کی جو ہے اس کی اس کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں یا اس کی حوصلہ فضائی کرتے ہیں یا اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں آپ یہاں بھی دیکھیں کہ کیا ہوا جو گیرہ آئیت ہے اس کا آخری حصہ اور تو اے خداوند ہمارا خدا ہے انسان تیرے مقابلے میں غالب ہونے نہ پائے اور یہ انہی لوگوں کے لئے لکھا گیا جو کہ غالب ہو کر آپ نے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں لیکن اے خدا تو ان کے اوپر غالب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی آئیت نکھ لیں اس کو پڑھیں کہ دیکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہمیں کس چیز کی کمی ہے جی بلکل بلکل صحیح اور اس کو جب ہم عام زندگی میں ان ساری باتوں کو کونفیڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اپنے اندر مزید کیسے سٹرونگ بنا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ بھروسہ تو رکھتے ہیں بڑی نیچاری اور کمزوری کے ساتھ ہے جی جی اگر خدا نے چاہا تو دیکھیں اسی لئے سیکنڈ کرونکل جو دوسرا استشنیشیہ جو ہے اس کے سیکنڈ کرونکل چپٹر ٹوانٹی ورس سیونٹین میں آپ ذرا اس کو پڑھیں اگر آپ کے پاس کتنا خوبصورت لکھ ہے دوسرا تبری جی اس کا بیس باپ اور سترہ آیت تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا اے یہودہ اور یرشلم تم کتار باندھ کر چپ چپ کھڑے رہنا اور خداون کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھ نا خوف نہ کرو اور ہر ناسہ نہ ہو کل ان کے مقابلے کو نکلنا کیونکہ خداون تمہارے ساتھ ہے اسی طرح سے جب ہم اپنے آپ کو جو ہے کمزور سمجھتے ہیں تو یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے یہ آیت بھی یہ جو کوڈ سیکرٹ کوڈز کے ہیں کہ خدا یہاں پر خدا نے کیا کیا ہے خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے ہمارے تقویت کے لیے اور ہماری بہتری کے لیے یہ جو حوالے میں پڑھ رہا ہوں کہ بائبل سے ذکر کرنا چاہتے ہیں ساتھ 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 اے خدا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا کہ تو نے ان کے دنوں میں قدیم زمانہ میں کیا کیا کام کیے تو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ان کو بسایا تو نے امتوں کو تباہ کیا اور ان کو چار طرف پھیلایا کیونکہ نہ تو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے اور نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا بلکہ تیرے دہنے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بخشی کیونکہ تو ان سے خوشنود تھا آئے خدا تو میرا بادشاہ ہے یعقوب کے حق میں نجات کا حکم سادر فرما تیری بدولت ہم اپنے مخالفوں کو گرا دیں گے تیرے نام سے ہم اپنے مخالف اٹھنے والوں کو پامال کریں گے کیونکہ نہ تو میں اپنی کمان پر بھروسہ کروں گا اور نہ میری تلوار مجھے بچائے گی لیکن تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والوں جب کبھی پریشان ہوں آپ کمزوری کی حالت میں ہوں تو یہ بھی ایک میں آپ زبور 44 44 زبور اس کی ایک سے آیت آٹھ آیت تک ضرور پڑھیں جب آپ یہ تلاوت کریں گے اب آپ حران ہوں گے کہ کئی دفعہ آپ کہیں گے جو آپ الفاظ بات بیان کر رہے ہیں کہ آپ تلاوت کریں گے تو یہ تو ایکس مذہب کا جو ہے جو ایکس مذہب ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ تلاوت کریں تو آپ کے اوپر یہ تکلیف نہیں آئے گی اس آیت کو پڑھے تو آپ اس کی تلاوت کرے تو آپ کو تکلیف نہیں گی میں آپ کو یہ سوفیانہ مسال نہیں دی رہا ہوں میں آپ کو یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں یہ پرانے اہدرامے میں خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ اس سے پڑھنے سے کیا ہوگا آپ کو ایک تقویت ملے گی کہ خدا کس طرح سے قدیم زمانہ میں کیا کام کیے جاتے تھے تو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور اس کو بسایا تو نے امتوں کو تباہ کیا ان کی چاروں طرف پھلایا کیونکہ تو نے اپنی تلوار سے اس ملک پر قبضہ ہوئے اور نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا بلکہ تیرے دانے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کی نور نور نے ان کو فتح بخشی تُو نے ان سب کو خوش نور کیا یعنی یہ اس لیے آپ جب آپ پڑھیں تو آپ سمجھ کہ اس کو پڑھیں تو کیا ہوگا کہ آپ کو ایک تقریب میں نہیں یہ نہیں فرشور آپ مسیحی ہیں آپ بلیور ہیں تو آپ ایک تقویت ملے گی کہ آپ خدا نے قدیم زمانے میں کیا کیا کہاں کہاں اس نے مدد نہیں کی اور کیا آج وہ میری مدد نہیں کرے گا وہ آج بھی آپ کی مدد کرنے کیلئے تیار ہے نیکس ٹائم ہم اپنے پروگرام میں نئے کیا ہیں اور ہمارے ناظرین وہ اگلے اپیسوڈ کا ضرور ویٹ کریں کہ آگے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ناظرین اس پروگرام کے لیے اگر آپ کو کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں یا آپ کو سوچتے ہیں کہ ایسے موضوعات کو اور زیادہ ڈسکس کیا جائے تو آپ پلیز ڈاکٹر عزیز سے ضرور رابطہ قائم کیجئے ان کا ٹیلیفون یا ایمیل جو ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر آج گی اگر آپ ٹرانٹو لائیو کی ویب سائٹ پہ جا کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں فیس بک سے رابطہ قائم کر سہتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور موضوع پہ بھی بات چیت کی جائے تو آپ پلیز ہمیں ضرور آگاہ کیجئے تاکہ ہم اس موضوع پہ تیاری کر آئیں اور خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور ایک نئے بلکہ اسی ٹوپک پہ بات چیت ہوگی خدا حافظ